امریکی ریاست میشیگن میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً سات لاکھ ہے اور یہاں موجود مساجد امریکہ کی چند بڑی مساجد میں شمار کی جاتی ہیں ان میں بیق وقت ایک ہزار سے زائد لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں پنتالیس برس سے امریکہ میں مقیم محبوب احمد بتاتے ہیں کہ ابتدا میں اس حوالے سے خاصی مشکلات تھیں جب میں یہاں آیا تھا تو وہاں مسجدیں بھی نہیں تھیں اور مسجد کے لیے ہم نماز پڑھنے کے لیے چرچ میں جاتے تھے اسلام امریکہ میں تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے اور ماہ رمضان کے دوران مسلمانوں کا طرز زندگی غیر مسلموں کو اس جانب راغب کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ روزہ بہت لمبا ہوتا ہے چار بجے صبح سے اور رات نو بجے کھلتا ہے اس کے باوجود لوگوں کا جوش و جذبہ دیکھا جاتا ہے بہت سے لوگ متاثر ہو کے رمضان میں اسلام قبول کرتے ہیں امریکہ میں مقیم پاکستانی ماہ رمضان میں خواتین اور بچوں کے ساتھ بڑی تعداد میں مسجد کا رخ کرتے ہیں اس سال بھی رمضان کے لیے تمام مساجد میں پہلے سے تراوی اور افطار کے لیے خصوصی احتمام کیے گئے ہیں ماہ رمضان کی خیر و برکات سمیٹنے کی کوشش میں امریکہ میں موجود مسلمان بھی کسی سے پیچھے نہیں کیمرمن عالم کے ساتھ عویس سلیم دنیا نیوز ڈیٹرائٹ